اسلام علیکم اپنے مستقبل کی انویسٹمنٹ اور بس اگر انہوں نے مجھے اپنی طرح کا انسان یا اپنا بیٹا سمجھا ہوتا تو زندگی میں کبھی تو مجھے بھی فیصلہ کرنے کا حق دیتی خرم کچھ تو خدا کا خوف کرو آپا اس کی بات سن کے دل ملا کر بولی تم اپنی ماں کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو وہ ماں جس نے باپ بن کر تمہیں پالا اپنی زندگی اور جوانی کے بہترین سال تم پر لٹائے خدا کے لئے آپا خرم بیبسی سے بولا یہ سب تو میرے دل پر نقش ہے جو کچھ اماں نے میرے لئے کیا اور کبھی اس کا بدلہ اتار بھی نہیں سکتا لیکن آپا اگر والدین اولاد کے لئے جو کچھ کرتے ہیں وہ سود کے ساتھ واپس لینے لگیں تو پھر محبت قربانی عصار کا مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر آپا میری طرف بھی تو دیکھیں میں نے اپنی ساری زندگی اماں کی توقعات پوری کرنے کے لئے لگا دی میں نے تو بچپن میں کبھی وہ شرارتیں نہیں کی جو عام بچے کرتے ہیں لڑکپن اور بے فکر کی کوئی عمر میں نے نہیں دیکھی جو فیصلہ اماں نے کیا میں نے سر تسلیم خام کیا لیکن آپ خرم نے ایک تھنڈی سانس لے کر کہا اب میں اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ خود کروں گا اس کے لہجے میں ایک قطیت تھی خرم میرے بھائی میرے چاند آپاں نے بڑے چاہو سے کہا بیٹوں کی ماں کا تو ایک ہی ارمان ہوتا ہے اپنی پسند کی بہولانا تم وہ ماں اماں سے مت چھینو سوچو والدین کا اولاد پر کتنا حق ہوتا ہے اور پھر ایسی ماں جس نے اپنی پوری زندگی تم پر لٹا دی تم ان سے یہ حق مت چھینو کمال ہے آپا ہم دو بہن بھائی ہیں جنہیں اماں نے پالا میں اپنی پسند سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں تو اماں کا حق مارا جاتا ہے اور اگر آپ اپنی پسند سے شادی کریں تو اماں کا حق نہیں مارا جاتا خورم نے بہن کو یاد دلایا جب پانچ سال پہلے یونیورسٹی میں اس نے اپنے کلاس فیلوں سے پسند کی شادی کی تھی تم جانتے ہو تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے آپا نے تحمل سے جواب دیا تم تمام زندگی بہترین انگلیش میڈیم سکولوں میں پڑے ہو ہم ماں بٹی نے خود فاقہ کیا لیکن تمہاری معمولی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا تم اتنی جلدی وہ وقت بھول گے خورم تمہارا اور میرا مقابلہ ہی نہیں آپا نے تھنڈی آہ بھر کے کہا کیوں آپا کیوں خورم نے زور ڈال کر کہا میں اور آپ ایک ہی ماں کے اولاد ہیں پھر ممتہ میں ایسا کیا فرق آ گیا کہ میں شہزادوں کی طرح پلا اور آپ دوسرے درجے کے شہری کی مانن میں بتاتا ہوں آپ کو اسے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت خوبی واقف ہوتی ہیں کہ بیٹے مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہیں اسی لیے بیٹیوں کے موکہ نیوالہ بھی چھین کر بیٹے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اسے واپس آنا ہوتا ہے سود کے ساتھ کئی گناہ بڑھ کر وہ توقی سے بول رہا تھا آپا نے حیرس سے اسے دیکھا ایسا کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے تم پر کہ تم ماں کی شان میں ایسی گستاخیاں کر رہے ہو حد ہے آپا کم از کم آپ جیسی پڑھی لکھی خاتون سے مجھے یہ توقع نہ تھی نہ سچ بولنے کا ہوستہ ہے آپ پہ نہ سچ سننے کا مگر کم از کم تحمد تو نہ لگائیں یہ سارے میرے خرم نیازی کے الفاظ ہیں بزاتے خود اگر آپ چاہیں تو حلف اٹھا کر پھر کہہ دوں خرم کا لحجات تنزیہ تھا اور سچ سننا چاہتی ہیں تو سنیں وہ آج خاموش نہیں ہونا چاہتا تھا ہمارے ساری زندگی جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا اپنی استطاع سے بڑھ کر کیا یعنی ہم نے کبھی عام لوگوں کتھرا توازن سے زندگی گزاری ہی نہیں آپا آپ کو پتا ہے توازن کیا ہوتا ہے اس نے زور ڈال کر کہا توازن زندگی کا حسن ہوتا ہے اور ہم نے کبھی یہ حسن محسوس ہی نہیں کیا ہمارے لئے تو زندگی ایک بوجھ ہے بوجھ جمع تقریف کا ایک گنچلک سوال جو ہم ساری زندگی حل کرتے رہتے ہیں کس نے کس کو کتنا دیا کب دیا کس سے کتنا بحصول کرنا باقی ہے بس آپا خدا کے لئے وہ بے بسی سے بور رہا تھا اماں سے کہیں مجھے احسانوں کے اس بوت سے آزاد کر دیں یا پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس زندگی کے بوت سے آزاد کر دیں خورم حد درجہ جذباتی ہو رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اماں اس کی اور سالحہ کی ساری باتیں سن رہی ہیں بگرنا وہ کبھی اتنا غیر محتاط ہو کرنا بولتا وہ تو محس اپنے دل کا بوش اتار کے پھینکنا چاہتا تھا اماں نے اس کی زندگی کی اولین چاہت اور خواہش کو بڑی بے دردی سے رد کر دیا تھا بلکہ براہ راست شازینہ کو فون کر کے وہ بے نک سنائیں کہ جب خورم کو یہ ساری باتیں شازینہ کے ذریعے معلوم ہوئیں تو وہ ششتر رہ گیا اور اس کے ضبط کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور آج آپا کے سامنے نام آلو کیا کچھ کہ گیا باہر کھڑی اماں سب کچھ سنتو رہی تھی مگر اپنی گلتی کو سمجھ نہیں رہی تھی انہوں نے دل گریفتہ ہو کر سوچا تو یہ دیتی ہے اولاد جب ہم ان پر پوری زندگی لٹا دیتے ہیں وہ ایک مضبوط عورت تھی اسی لیے ٹوٹ کر بکھنی تو مگر آواز نہ ہوئی اور پھر کھرم اور آپا سالحہ نے اماں کا ایک نیا روب دیکھا وہ اماں جو کھرم کے بغیر نوالہ نہیں توڑتی تھی اور جن کی زندگی کا محور و مرکز ہی کھرم تھا وہ اب عجیب بے نیا سی ہو گئی تھی قبل اس وقت ریٹائرمنٹ تو وہ کھرم کے اسرار پر لے ہی چکی تھی اور اس کے بعد زیادہ شدو مد کے ساتھ گھر اور کھرم کی زندگی میں دخل ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس دن انہوں نے خرم اور سالحہ کی گفتگو سن دی اور پھر یک دم ان کا سارا جو شو کا روش ٹھنڈا پڑ گیا اب وہ صبحوں میں ایک کہیں قرآن پڑھنے جاتی تھی دوپہر کے بعد کبھی ملنے ملانے کبھی درس حدیث الگرز وہ اچھا خاصا مصروف ہو گئی پہلے پہل خرم کو ان کی مصروفیات گران گزری مگر پھر شازینہ کے سمجھانے کے بعد کہ اچھا ہے وہ کسی مصبت کاوش میں لگ جائیں گی تاکہ بعد میں یعنی شادی کے بعد ہمیں زیادہ مسائل نہیں ہوں گے خرم کو یہ تجویز اچھی ہی لگی اسی لئے اس نے خاموشی اختیار کر لی کبھی کبھار اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا کہ اس نے ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے مگر ایسے ہی موقعوں پر شازینہ اسے سمجھاتی یہ وہ فطری حق ہے جو انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے ذرا سوچو وہ کہتی ایک دو سال کا بچہ بھی زد کرتا ہے اسرار کرتا ہے کہ کھانا وہ خود اپنے ہاتھ سے کھائے گا اور اگر ماں زبردستی خود کھلانے کی کوشش کرے تو روتا ہے ناراض ہوتا ہے احتجاجن کھانا چھوڑ دیتا ہے اس وقت تو کوئی ماں بہنے یہ شکایت نہیں کرتی کہ اسے بہو نے چڑھایا تب ہی ماں اور بہنوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے لیکن وہی بچہ جب ستائیس سال کا ہو کر اپنا اختیار اپنا حق مانگتا ہے تو وہ بیوی کا غلام یا احسان فراموش کہلاتا ہے تم اب ان کی اولاد ہو ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹو فرمائش کرو لیکن اپنے اختیارات سے دست بردار مت ہو کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ انسان کو ملتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ زندگی تم احساس جرم کے بوش ترے گزارتو شازینہ کی یہی باتیں اسے تقویت دیتی تھی اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ باتیں بہت اچھی کرتی تھی وہ اپر میڈل کلاس کی لڑکی تھی والدین کا انتقال ہو چکا تھا بھائی بھابی کے ساتھ رہتی تھی دونوں نوکری کرتے تھے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھانے اور ظاہری زندگی کی ٹپ ٹاپ بڑھ قرار رکھنے کے لیے گھر کے پانچ اپرات میں سے تین افراد نوکری کرتے تھے پھر بھی بس گزارا ہی ہوتا تھا شازینہ نے اپنی بچت سے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی وہ مستقبل کے بارے میں بڑی لمبی چھوڑی پلاننگ رکھتی تھی فیلحال اس نے قرم کے آگے گھر کی نئے سرس آرائش کا ٹارگٹ رکھا تھا اور قرم کا گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا جس پر ظاہر ہے حالات کے باعث کبھی توجہ نہیں دی گئی تھی اس کی سال کرتکی اور کوہن سالی باہر ہی سے نمائع ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب امہ نے قرم سے شادی کی بابت دریافت کیا تو اس نے کم از کم ایک سال کی محلت مانگ لی امہ نے حیرت سے پوچھا مگر کیوں تب قرم نے انہیں بتایا کہ پرانے دور کے بنے اس گھر کو ٹھیک تھا اور رہنے کے لائق بنانے پر اچھا خاصا خرچا جائے گا جسے پورا کرنے میں کم از کم ایک سال لگے گا رہنے کے قابل امہ نے بڑھ بڑھ آ کے کہا مگر بیٹا اس گھر میں تو ہم رہ رہے ہیں ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رہنے کے قابل ہے میرا نے یہ خیال کہ اتنی سی بات کے لئے شادی کو اتنا لیٹ کیا جائے امہ نے اپنا خیال ظاہر کیا افو امہ آپ کے لئے یہ معمولی بات ہے مگر شازینہ کے لئے یہ عزت کا سوال ہے خرم نے جواب دیا سوچ لو بیٹا امہ نے تھنڈی آہ بھر کے کہا آج اسے یہ گھر آؤٹ آف ڈیٹ لگ رہا ہے کل تمہاری ماں لگے گی تو کیا اسے بھی سر سے پان تک بدر ڈالو گے افو امہ خرم جی چھوکر بولا ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ماں بیٹوں کی شادی کرتے وقت ادم تحفظ کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں یا تو آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں یا خود پر بھروسہ اتبار امہ نے تھنڈی آہ بھر کے کہا تمہیں پتا ہے خرم ہم عورتیں فطرتا کمزور پیدا کی گئی ہیں اسی لئے ہم ساری زندگی ایک قابل اتبار سہارا دھونتی ہیں پہلے باپ پھر بھائی پھر شوہر اور آخر میں بیٹا لیکن ہم ایک سہارا نہیں دھونتے اور وہ ہے اللہ کا سہارا اللہ کی محبت یہ جسے مل جائے نا بیٹا وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور جسے یہ نہ ملے وہ ساری زندگی رشتوں کے تار دھاگوں میں بند کے رہ جاتا ہے یہ برقسمتی ہے نا کہ آدمی اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر معمولی مخلوق سے نادہ جوڑنے کو ہی زندگی کا حاصل سمجھے اممہ ایک لہمے کے لئے رکی اور پھر گویا ہوئی چھے بیٹیوں کے بوچھ نے کبھی ہمارے باپ کو فرصت ہی نہیں دی بھائیوں کی محبت بھابیوں کی سیاست کی نظر ہو گئے شوہر کا ساتھ بڑا ہی مختصر ملا بس پھر جب تم پیدا ہوئے تو مجھے ایسا لگا میری تلاش کو منظر مل گئی پھر تمہاری سعادت مندی اور فرما برداری نے ساری زندگی کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ یہ سب بھی ناپائدار اور عارضی ہے پھر میں نے تمہاری اور صالحہ کی باتیں سنی اس نے تو میری سوچ کو ایک نیا رخ ملا تم نے صحیح کہا تھا خورم محبتوں کے قرض میں آدمی پھس جائے نا تو ساری زندگی سود چکاتے ہی نکل جاتی ہے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں بہت وقت لگا لیکن پھر میں ایک ایسی محبت کی جستجو میں لگ گئی کہ یہ کہتے ہوئے نہ میرا دل بند ہوتا ہے نہ عمر بھر کی رائے گاں محنت میرا راستہ روکتی ہے کہتے کہتے وہ ہاں گئی خورم یک دم سہارہ دینے کے لیے ان کے قریب گیا تو انہوں نے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا جا میرے بچے میں نے تجھے ہر فرز سے آزاد کیا خورم کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے بے قراری سے کہا میرا یہ مقصد نہیں تھا امہ ایک بات اور ہے خورم امہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں ساف کی اور کہا میں نے ساری زندگی بڑے سخت ماحول میں تمہاری تربیت کی کبھی فیصلوں کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا شاید اس لئے کہ تم بہت دور تک دیکھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہو شاہ جینہ میں مجھے اپنا پر تو نظر آتا ہے وہ حاکمیت پسند ہے اور حد سے زیادہ چھا جانے والی عورت ہے یہ محض ایک مشورہ ہے اگر تم اس پر گوڑ کرو تو امہ کے خدشات ان کی زبان پر آگے خورم کے ہنٹوں پر ایک جاندار سی مسکرات آگئی کہتے ہیں کہ مرد ہمیشہ اپنی بیوی میں ماں کا عقص تلاش کرتا ہے ہو سکتا ہے لا شوری طور پر ہی سہی مگر میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہو لیکن میں اس معاملے میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ پلٹ کر آنا مشکل ہے خورم نے معذرت خانہ انداز میں کہا امہ نے فراکھ دلی سے کہا بھائی میں تو صرف ایک مشورہ دے رہی تھی ویسے بھی بچے بڑے ہو جائیں تو فیصل کا اختیار انہیں سونپنا ہی ہوتا ہے یہی ماں باپ کی کامیابی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان سے بہتر فیصلہ کریں جاؤ میں دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں زندگی کے ہر فیصلے میں کامیاب کرے یہ آخری گفتگو تھی جو امہ اور خورم کے درمیان شادی بلکہ شازینہ سے شادی کے فیصلے کے متعلق ہوئی خورم وقتاں فوقتاں گھر میں چھوٹے موٹے کام کرواتا رہا پر شازینہ کا مزاز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ کسی کام سے مطمئن ہی نہ ہوتی تھی دوسری طرف امہ نے مکمل خاموشی اختیار کر لی وہ اپنی مصروفیات میں مگن تھی یہاں تک کہ شازینہ کے کہنے پہ گھر کا بڑا اور بہترین کمرہ خالی کر کے وہ چھوٹے سے سٹور نمہ حجرے میں شفٹ ہو گئے تب سالحہ سے برداشت نہ ہوا اور وہ چیخ اٹھی امہ یہ سب آپ کیا کر رہی ہیں آپ نے تو ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی پھینک دئیے سارا گھر اس کے لیے خالی کر دیا جو ابھی اس گھر میں آئے بھی نہیں وہ آپ کو دیوار سے لگائے جا رہی ہے اور آپ معمولی سی مضاہمت بھی نہیں کر رہی ہیں کیوں امہ آخر کیوں اور امہ نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا پگلی یہ کوئی میدان جنگ تھوڑی ہے جو میں ہتھیار اٹھاؤں یا پھینکوں میں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی ہوں ویسے بھی مجھے شازینہ کی بات صحیح لگی تھی کہ ابھی وہ دو ہیں اور میں ایک اور کل کو فیملی بڑھے گی تو میرے مقابلے میں بڑے کمرے کی ضرورت انہیں زیادہ ہوگی دیکھنا میری بچی ایک وقت آتا ہے جب آدمی آہستہ آہستہ اپنی دنیا سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اسے اگلے پڑاؤ کی تیاری بھی تو کرنا ہوتی ہے نا انہوں نے بڑے پیار سے سالحہ کو سمجھایا پر امہ سالحہ کائل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھی میری سانس تو ابھی گھر کے بہترین کمرے میں قابض ہیں اور ہر اچھی چیز پر سل سے پہلا اپنا حق سمجھتی ہیں امہ حضی یہ تو دستور دنیا ہے نئے آنے والے کے لیے پرانوں کو جگہ خالی کرنا ہی پڑتی ہے خوشی سے نہ سہی مجبوری سے ہی سہی مکمل تیاری کے ساتھ نہ سہی تو اچانک فرشتہ اجل تو کبھی کسی کو محلت نہیں دیتا خدا نہ کرے امہ سالحہ نے جھرجری لی ابھی تو آپ کے اچھے دن آئے ہیں ساری جوانی اپنے بیوگی کی نظر کر دی پریشانیاں مسائل مسائل سہتے سہتے اچھے سے اچھے رشتے کو صرف اور صرف ہم دونوں کے لیے ٹھکرا دیا اللہ آپ کا ساہہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے باقی زندگی کا کیا بھروس اچھے بھلے جوانوں کو موت چار جاتی ہے لیکن بیٹا اگر ہماری عمر کو پہنچ کر بھی آدمی میں خوف خدا نہ پیدا ہو تو سمجھو پوری عمر رائے گاہی گزری اس عمر میں آدمی زیادہ پکتہ سمجھدار اور حساس ہو جاتا ہے ویسے امہ سمجھداری کا تعلق عمر سے کہاں ہوتا ہے اپنی ہونے والی بہو کو ہی دیکھ لیں کم از کم دو بڑھوں کی سمجھداری اور دانشمندی ہے اس میں سالحہ نے ہستے میں تنز کیا کچھ ہی دن گزرے کے خورم کا جو شکھ اور روش تھنڈا پڑھنے لگا اب نہ وہ تندہی سے گھر میں کام ہو رہا تھا نہ شازینہ کی وقت بے وقت آمد کا سلسلہ جاری تھا امہ مسروف تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ یہ سب محسوس نہ کر پاتی اس روز عشاء کی نماز انہوں نے ازہد مقتصب کر دی گھٹنوں میں درد اب تبیل قیام کی اجازت نہیں دیتا تھا انہوں نے حسرت سے سوچا جب خدا کے حضور کھڑے ہونے کا وقت تھا اور استطاعت تھی تو انہیں دنیا سے فرصت نہ تھی اور اب جب دنیا نے انہیں فارق کر دیا تو اس تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بھلا حاضری کا لطف کہاں مل سکتا ہے البتہ دعا انہوں نے خوب طویل کی کہتے ہیں دعا مایوس بندوں کا آخری سہارہ ہوتی ہے اور امہ دنیا سے مایوس ہوئی تھی خدا سے تو نہیں دعا ختم کر کے جو پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو خرم انہیں اپنے کمڑے میں نظر آیا وہ ازہد دل کرتا مایوس پلنگ پہ لٹا ہوا تھا وہ دھیمے سے اٹھیں اور پلنگ پہ جا بیٹھیں خرم نے آجتہ سے اپنا سار ان کی گود میں رب دیا پھر جب زبط کا یارہ نہ رہا تو رونے لگا امہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیڑتی رہی وہ چاہتی تھی کہ اس کا سارا غبار نکل جائے جب تھوڑی تسلی ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا اسے سبتے ہوئے کہا امہ اس نے مجھے چھوڑ دیا جب سے اس کا قزن امریکہ سے آیا تھا اس کے رویے میں تبدیل ہی آگئی تھی لیکن مجھے شاہ زینہ سے یہ امید نہ تھی امہ آپ نے اس روز بلکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ نے مجھے فیصلے کا اختیار اس لیے نہیں دیا تھا بچپن میں کہ میں بہتر فیصلہ سازی نہیں کر سکتا تھا میری نگاہ دور تک نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن آج ستائیس سال کی عمر میں بھی مجھ پہ یہ بات ست ثابت ہوئی میں آج بھی کم فہم ہوں امہ شاہ زینہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کا احد کر کے بھی مجھ سے بہتر کی تلاش میں رہی اور میں کیسے اس کے لیے آپ سے اور سالحہ سے رڑتا رہا حتیٰ کہ آپ کے بارے میں اس قدر بدگمان ہو گیا کہ نہ جانے کیا اول فول پھک گیا امہ اس شاہ زینہ کی خاطر وہ شاہ زینہ جو میری محبت اور میری قربانیوں پر ایک امریکہ پلٹ کو ترجیح دے بیٹھی اس کے لیے گرین کارڈ اہمیت کا حامل ہے خلوص محبت وفاؤس کی نصر میں کچھ بھی نہیں امہ کیسے آرام سے وہ اپنے ہر احد ہر پیمان سے مکر گئی امہ اور پتہ ہے امہ مطلب پرست انسان سے جب پالا پڑے تب ہی اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جس سے شاید آپ گزری ہوں آپ نے اپنی ساری عمر ہمارے لئے وقف کر دی اور میں نے وقت آنے پر کیسے اپنی نگاہیں بدل لی امہ شاہ زینہ کے کہنے پر کیسے آپ کو گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا مجھے معاف کر دیجئے گا امہ میں رشتوں کو ان کا جائز مقام نہیں دے پایا کاش میرے موز سے وہ اول فول نہ نکلی ہوتی میں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں امہ ایک عرصہ لگا پھر کورم کو شاہ زینہ کی اس بے وفائی کے جھٹکے سے سنبھلنے میں ایسے وقت میں امہ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا لیکن وہ اب بھی ویسے ہی لمبی لمبی دعائیں کرتی تھی ایک دن کورم نے لارڈ میں آ کر کہا پھر تمام عرصے میں کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے مجھے بدعا دی ہوگی بہرحال شرمندہ آپ کو سخت ناپسند تھی امہ دیمے سے مسکرا کر خاموش ہو گئیں مگر ایک تھنڈی آہ بھر کر انہوں نے دل میں سوچا میں نے تو ہمیشہ یہ دعا کی کہ شرمندہ کو تم سے بہت بہتر دولت مند خوبصورت لڑکا مل جائے جو اس کے میار کے مطابق ہو تاکہ وہ خوش و قرم اور مطمئن زندگی گزار سکے اور تمہیں اپنے حساب کتاب سے ایک مخلص ساتھ نبھانے والی وفا شوار نیک ہمدرد اور خوف خدا رکھنے والی آجز بندی ملے اور دیکھو نا یہ تو بندہ ہی ہے جو بندے کو مایوس کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ برا ہی سوچتا ہے اور اس کی تمام نیکیوں کو بالائے تاک رکھ کر جب بس چلے اس کے لیے زہر ہی اگلتا ہے بھلا خدا نے بھی کبھی بندے کو مایوس کیا ہے کہ خدا تو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ اپنی مخلوق کو تنہا کبھی بھی نہیں چھوڑتا یہ فقر نسا بیغم کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ تھا کہ اگر انسان پرخلوص اور نیک نیت ہو تو زندگی میں آنے والی آزمائشیں اور مشکلات بس ریت کی ایک دھیری ثابت ہوتی ہیں جو ثابت قدمی کی ایک پھونک سے ہی ہوا میں تحلیل ہو کر ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتی ہیں خورم نے جو بھی کہا تھا بھلے وہ غلط تھا لیکن اس میں فقر نسا بیغم اور آج کی تمام ماں کے لیے بھی ایک سبق تھا اپنی اولاد کی تربیت کیجئے اس کو اچھائی برائی کی تمیز سکھائیے لیکن کبھی بھی اپنی اس نیک نیتی خلوص اور وفاشواری کا صلح اولاد سے اس کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور خواہشات چھین کر مت لیں بلکہ اپنی تمام قربانیوں ریاضتوں کا صلح اللہ سے مانگیں اور اپنی امیدوں کا مرکز صرف اور صرف واحد و یکتہ اللہ کو ہی بنا کر رکھیں اللہ کو ہی بنا کر رکھیں